اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم وللدولین صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الكریم الامین محمد سید الکونین و السکلین والفریقین من عربین و من اجامین والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمین یا اکرم الخلق مالی من الوزو بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین امبیاء جز محمد نیست در ارد و سما شاہباز لا مکانی جانئو رحمت للعالمین درشانئو مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضاء قررت العین غلام مرتضاء خاجہ نور محمد باصفہ قابل احترام یاران طریقت حاضرین و سامعین برادران اسلام گزشتہ جمعت المبارک تسان گفتگو سنی سلسلہ علیہ مرتضائیہ دے بانی امام العاشقین برحان الواسلین شیخ السماوات والردین پیر مشکل کشاہ مظہر آن یفعال اللہ ما یشا حضرت خاجہ غلام مرتضاء فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ آن آبدی سیرت و سوانے تے بات ہوئی اور آج جسل سایالیہ مرتضائیہ دی روحِ روان جنادی آمد تے اشاک لخن تے مجبور ہو گئے کہ اب نوری جام میں پھر دو آتشا ہوئی ہے کتروں کے دل میں پیدا توفان کر دیا ہے میری مراد امام المناظرین سید المفسرین شیخ المحدثین حضور خاجہ عالم پیر نور محمد نقشبندی مجددی مرتضائی فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ جنادہ تذکرہ حضرت سید صاحب عبدالسطار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہ نے اس طرح کیتا کہ نور محمد پیر مکمل اکمل وچ جہاں سارے جس دہ سانی وچ زمانے کریں تلاش نہ لبے ہم اور عبدی عمر مبارک کے جڑی او تریٹھ سال ہوئی ہے عمر مبارک ولادت چار دسمبر اٹھارہ سو چھانوے اور وسال شریف عبدہ ہے اکی مئی انیس سو اٹھاون اور اندے وچ جیڑی بات ہے نا جی تریٹھ سال والی وہ اس طرح ہیں کہ جیڑی چار دسمبر اٹھارہ سو چھانوے اے اسلامی سال جڑا بن دا ہے اٹھائی جماعت سانی تیرہ سو چودہ ہجری تیرہ سو چودہ تو لگ کے تے وسال سی دو زیکاد تیرہ سو ستتر تے اسی اسلامی سال ہی کاؤنٹ کرنا ہے اس واسدے اسلامی کلنڈر دے مطابق آپ دی عمر مبارک تریٹھ سال بن دی انتوں نے ایک ہور گل دسیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بھی تریٹھ سال آشکِ رسول فنافِ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بھی تریٹھ سال امامِ ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بھی تریٹھ سال تے فنافِ رسول خاجہ نور محمد اونا دی عمر مبارک بھی تریٹھ سال چار دسمبر آپ دی ولادت تے جدوں آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے عام حالات دے ویچ ویکھیا جائے تے جدوں مرد اور عورت عمر دے ایس حصے ویچ پہنچ جان جس حصے دے ویچ خاجہ گلامِ مرتضی فنافِ رسول اور حضرت امہ جی رحمت بی بی رحمت اللہ علیہ آپ پہنچ گیا سن ایس عمر ویچ اولاد دا پیدا ہونا ممکن نہیں لیکن تاریخ دے اندر کچھ کچھ واقعات ایسے مل دے نے کہ جدوں وقت گزر بھی گیا اللہ پاک نے فیصلہ کیتا تے اولاد دی نعمت نہ لونا حسیانو نواز دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلوں لنگ دے آیاں فرشتے آئے نا تے پگاں شگاں بدیاں آتے آؤ تے صحیح ساڑی گالتے سنو میں کوئی نہیں میں ذرا کھانے دے انتظام کالاؤنا کیا گال سنو واسی کھانا کھانا لے پرونے نہیں ہے گئے کیا پھر گوھر نہ لگے کیا ہو خیر ہے تسی کیا جی ہاں سیان لیا جی ہاں جی تو تسیہ در کیویں انہاں کے اہدر در آگے لنگ کے نا تے ایک قوم بڑی وگڑی سی کرد قوم ہے لوت را زیر و زبر ہاں جی حضرت لوت علیہ السلام دی جڑی قوم ہے نا اللہ دے نبی حضرت لوت علیہ السلام جڑے علاقے بھی تشریف لیا قوم جڑی سی وہ بے را روی دے بچ اس ساتھ تک اگے ود گئی سی کہ فیصلہ ہو گیا کہ انہوں برباد اور تباہ کر دیتا جائے قوم تے فریشتیانو کلیا کہ جاؤ انہوں اڑا دیو تے انہوں نے آگیا لانگ دیا لانگ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ملی جائیے جس وقت تو گئے انہوں نے ملنواستے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تے انہوں نے جو تو زیافت دا انتظام کیتا تھے دس سے آگے اسی زیافت نہیں کر دے کھانا شانا نہیں کھان دے تے جان لگیاں بیٹے دی بشارے ہیں دیائی تھی مائی صاحبہ نے آکیا میری تے عمر ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے اونا کیا جو دو دروں فیصلے ہو جاننا تے رب قانون بدل دیدہ ہوندہ ہے تے تو انہوں بیٹا مل جائے گا چنانچہ حضرت عصاق علیہ السلام دی بشارت دے کے چلے گیا فریشتیانو اللہ نے بیٹا دے دیتا حضرت رابعہ اصر بھی ایک دن بیٹھیا ہوں یہاں مائی صاحبہ تے سرکار تشریح لے آئے تے فرمایا بخت بھری ناسی آبدا تے رحمت بی بی تے پھر بعد اچنا مشہور ہو گیا نا اصل نا بخت بھری فرمایا بکھاں پریشان کیوں ہیں اے زور اولاد اندی تے چلو دل لگ جاندہ تے بس اس گل تو پریشانا تے اینج تھوڑی دیر ویک کے تے آپ نے فرمایا ایک روح ساڑی آسمانہ تے ہگی ہے اللہ دی بارگاہ چرز کرنیا تے بلا لینیا چنانچہ امہ جی خوش ہو گئی ہیں کہ آج جو موقع بنیا سی دعا ہو گئی ہے اوہ جو تو دعا ہوئی تے قبول بھی ہو گئی اے سرکار ہے وڈے و زوردی عمر مبارک جیڑی ہے اوہ تقریباً اس وقت تا کوئی اسی سال تو اباب ہو چکی سی اور مائی سے ابابی کوئی ستر سال دے قریب ہو چکی ہیں پینٹ سال تو اوپر سٹھ سال تو اوپر عمر ہو گئی سی اللہ پاک نے فیصلہ کی تا فنافر رسول ہستی دی روحانی دولت دا وارس دنیا تے پیج دیتا جتو خاجہ نور محمد فنافر رسول آپ دنیا تے تشریف لے آئے ارادت مندہ نو بڑی خوشی ہوئی انہی کو خوشی کہ خلافہ نے بھی مبارکہ دیتی ہیں ارادت مندہ نے بھی مبارکہ دیتی ہیں خوشیوں ہو گئی ہیں ارپاسے مہر صاحب نے لکھیا خوشی کرے آج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا مہر صاحب تو پھر لکھیا نا جنہا کمال کر دیتی خوشی کرے آج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا نور نبی میں پیدا کیتا ظلمت ہوئی کل ادم خوشی ہوئی کل دنیا اندر شادی ہوئی فلکان تے ما مریم تے باپ روح اللہ پیدا ہوئے مسیح دم تے وہ آپ دی شان لکھ دیا لکھ دیا پھر آخر تے دعاوی کی تی عمر دراز کریں اس ربا منی عرض فقیران دی یا اللہ جے عطا فرما دیتا ہے تے پھر ان دی عمر بھی بدعا دیں اے نشانی پیر میرے دی قائم رکھی نال کرم سرکار نے میں مختصر اسوا سے کر رہا ہوں کہ خواجہ نور محمد فنافر رسول دی سوان حیات اگر ڈیٹیل نال شروع کر دی یہ تیسال پورا جمعہ اس سے ہی موضوع تے لنگ جار گا اور اسی پابندہ ایک جمعہ دی گفتگو دے ویچ ساری موضوع نو وائنڈ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی لو جناب سرکار امہ جیرہ نے چالی دن دے بعد جو تو غسل فرمایا نا کہ خواجہ غلام مرتضی فنافر رسول آپ نے اپنے مرید نو شاہ محمد نو فرمایا کہ شاہ محمدہ جا ساڑے نور شاہ نو لے کے آ پیچھے آواز ٹھیک آ رہی ہے باہر سمجھ آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد چکر لگا کے چیک کرنا ہے کیونکہ باہر بہت زکاہت آواز پرابلم کر دی فرمایا شاہ محمدہ اے جی حضور فرمایا نور شاہ نو لے کے آواز آئے باہر تے پیغام پیجیا امہ جی سبزادہ صاحب نو سرکار یاد فرما رہے ہیں اے جس وقت تو امہ جی نے تیار کر کے نا تے پیجیا تے آئے تے اٹھا کے چھوٹے حضور نو لے گیا سرکار دے کول تے خواجہ غلام مرتضی فنافر اس وقت جلوہ فرماسن بیٹھے ہوئے سن مبارک اکھاں بھی چوانسو جاری نے کچھ دعا ہو رہی ہے تے آپ نے نا اینج اٹھایا تے اٹھا کے لوری دیتی نور شاہ پرپور شاہ تیرا لگا رو زہور شاہ تشینی وانگو کور شاہ تیرا دشمن چکنا چور شاہ دعا ہو گئی دعا قبول بھی ہو گئی تے فرمایا آج جیسا نور شاہ نو مرید بھی کرنا ہے تے ساڑھی نظر نیاز لے کے آمی ہوتھو اور شاہ محمدونہ نے آگیا کہ ہمہ جی آج سابزادہ صاحب نے بیعت بھی ہونا ہے تے نال کوئی مٹسی شاہ بھی اندروں گوڑ دی روڑی لائے آن دی گوڑ دی روڑی دا دور اندازی ہو دوں سوار پیا نظر بھی لائے آن دی اندروں جی سابزادہ صاحب نے آج بیعت ہونا ہے سرکار نے بیعت بھی فرمایا بیعت فرما کے نالی خلافت بھی عطا فرما دیتی سارا کچھ نواز دیتا ایسرا نوازیا کے اینج نا وہ چولی سی چھوٹی جائی تو پکڑ کے نا تے این بک پار کے چولی دے وچ را کے تے اینج بلیڈ کے فرمایا شاہ محمدہ جا لے جا نور شاہ نوکار تے او شاہ محمد سا نا جیڑے ہیں انہ نے جو دو ریکھیا نا شاہ محمد نے تے بے کے کہن دے نے سرکار تو سی چولی دے پچھ کوئی شاہ پائیے تو میں نو تو کوئی شاہ نہیں دیسی اور فرمایا شاہ محمدہ میں دعا جانا دی دولت اللہ کو لے کے نور شاہ دی چولی جو پا دیتے یہ تو آنا ہے شاہ ہی کونی دیسی ہے گی شاہ محمد لے کے آگئے پھر سات سال دی عمر مبارک سی سرکار دی تے وڈے حضور دہ وصال شریف ہو گیا یہ تو وصال شریف ہویا تے اممہ جی نے پھر ساری تربیت خود فرمائی اور لاہور درباز شریف اممہ جی ہوتے شفٹ ہو گیا قلعہ شریف بھی رہن دے سن لاہور درباز شریف بھی ہوتے سارا سلسلہ بڑھ گیا مزار شریف ہوتے بڑھیا پڑھن واسطے سرکار اممہ جی رہاں نے بٹھا دی تا تے خلافہ جڑے سن خلافہ نو بڑی اس معاملے دی تینشن سی سرکار دا جاتا وصال شریف ہویا تے کافی حضرات علامہ نوردن کسیل وی رحمت اللہ لے حضرت مہر صاحب رحمت اللہ لے اور بڑیاں ہستی ہیں جڑے سرکار دے قریبی سن آ کے کول بیٹھے آخری وقت سرکار داتے ایک نے حمدکاری لئی حضور ایک گل کرنی ہے بڑے حضور نے فرمایا ہاں کرو اے جی سبزادہ صاحب دی عمر بڑی چھوٹی ہے اگر آپ تربیت واسطے کسے دے ذمیں لگا دیو تے حضور بہتر ہو وے گا تُس ہی فرما دے ہو گئے تربیت کرنے کے سبزادہ صاحب دی سرکار نے فرمایا توانو نور شادی تربیت دے معاملہ جب پریشان ہون دی لوڑ نہیں میں اپنے نور شادی ابا ماں سرکار نبی اللہ دے آتے جو پھڑا دیتی یہاں نے مطمئن ہو گئے انہاں کیا ٹھیک ہے حضور فرمایا تُس ہی نہ پریشان ہو مالکہ نیاب نگرہ نہیں فرمائیے پھر آجانہ کرنا اما جی ان ساڑھے کوئی پیغام پیجنا اندر کے پچھو جی ساڑھے ذمہ کوئی تو مہر صاحب دے ذمہ لگ گئی جناب ڈیوٹی پہلے خلیفہ حضر مہر محمد صوبہ رحمت اللہ دے ذمہ لگی کہ نور شاہ نویتھوں لے کے بھی جانا کرنا ہے مدرسے تی اوٹھو تُس ہاں لے کے بھی ٹائم تے آنا کرنا ہے لو جناب مہر صاحب ڈیوٹی دے رہے سرکار نو لے جانا کرنا اما جی راتیار کر دینا کرنا سرکار نو لے کے تے چلے جانا مدرسے چھوڑنا تے جو تو چھٹی دا ٹائم ہونا کرنا تے مہر صاحب نے پھر ہوتے لینڈ جانا کرنا کول ہی ہوتے نہیں دے سان کازی چوٹا کازی اللہ داد تے سنیری مسجد تے سرکار پڑھنوا سے جان دے سان مفتی یار محمد رحمت اللہ علیہ دے کول مفتی یار محمد صاحب جوڑا کلا سرگو دے درین والے سان اور وہ تو پڑھ پڑھا آکے فارغ تحصیل ہو کہ سنیری مسجد دے ویچونا نے تقریباً اٹھالی سال دین بھی خدمت کی تھی اور بہت بڑے فاضل عالم دین سن سرکار جنہ کول پڑھنوا سے جان دے ہوندے سان اے مہر صاحب نے جس وقت چھوڑ کے ہونا تے کئی دفعہ انجویا کہ مہر صاحب نے لینڈ جانا تھے پتا لگنا جی سبزادہ صاحب تے چلے گئے ہیں سبزادہ صاحب چلے گئے ہیں مہر صاحب نے بڑا غصہ ہونا مہر صاحب نے ایک دن امہ جی سبزادہ صاحب صاحب نہیں پڑھ دے اے جی میں لینڈ جانا تھے چھوٹی کر کے آ جان دے تیرے اپنے ٹیم تو پہلے آ جان دے امہ جی نے بلا لیا نور شاہی در آئے نا در آئے اے تیری شکایت آئی ہے سرکار نے فرمایا کہ امہ جی دو سو کی شکایت آئی ہے اے تو تیوں سبزادہ نہیں پڑھ دا صحیح کنے آکے آئے جی تیری شکایت آئی ہے سرکار نے آکے آمہ جی اس طرح کرو جنہوں مرضی بلالو میرے سبق چیک کر لو تو انہوں نے سبق نہ لی کردے نا جنہوں نے آپ سرکار دا امتیان لے آ گیا جنہوں نے بھی آگے امتیان لے ہونا کیا جی بلکل سبق تو صحیح ہوں دا سارا بلکل ٹھیک یاد کر دے نا مہر صاحب نے فیر ایک دن شکایت لے خیر آمہ جی نے آکے آمہ جی تسی شکایتہ نہ لاؤ تو اٹھی جڑی ٹھوٹی ہے نا انہوں نے کہا آمہ جی یوں ٹیمو پہلی آیا دے نا سبق کیوں نہ گیا تو اس گال نو چھٹ دے مار جی تو لے آیا کر رہے تھے لے آیا کر اگلی گال تیرے ذمہ نہیں ہے گی سرکار ایک دن رومی ٹوپی پائی ہوئی حضرت صاحب نے میں نوے واقعہ سنا تو آنوی دستگاہ بے گا یاد ہو بے گا شاید کسے دوست دے سبق پڑھ کے حضور واپس آ رہا ہے سنیری مسجد دے ویچوں بزار گلیاں دے ویچوں گزر دے دربار شیف دی طرف خاجہ نور محمد فنا فی رسول نو عمری ہے بچپن سے ان کی آنکھ میں شوخی بلا کی ہے بجلی میں تڑپ ابتدا سے انتہا کی ہے رومی ٹوپی حسن و جمال دا پیکر شہزادہ خرامہ خرامہ کتابہ کچھے ماریا نے آرہ نے بزار دے ویچے پیر اور ہی بیٹھے اندر جناب جلوہ فرمانے گلی دے ویچے باہر ایک خلیفہ صاحب کھڑے انے جیڑا کوئی آنڈا ہے انہوں نے کہا دے اندر پیر اور ہی نہیں زیارت کرو وہ زیارت کرنے جاندہ ہے زیارت کردہ ہے کوئی نظر نیاز پیش کردہ ہے حدیعہ توفہ پیش کردہ ہے باہر آجاندہ ہے کوئی دعا کر آرہا ہے کوئی توفہ پیش کر رہا ہے کوئی سلام عرض کر رہا ہے کوئی دست بوسی کر رہا ہے جو انہا دا مشن سیو پورا ہو رہا زی اچانک سرکار اتھو لنگ پہ خلیفہ صاحب نے آکیا بھی اے گالتی ہوئی نا اے ہو جائے کو مریض بھی باد ہوئے انہیں آکیا سبزادہ صاحب طالب علم صاحب طالب علم صاحب کچھے کتاب باں طالب علم دے پتہ ہی لگ جاندہ ہے نا انہوں نے کہا لے ہی دا سٹوڈنٹ جا رہے ہوئے تو انہوں نے پتہ نہ لگ جائے گا تو مدرسے دا طالب علم جا رہے ہوئے تامی پتہ دے لگ ہی جاندہ ہے نا انہوں نے کہا طالب علم صاحب سرکار نے فرمائے ہاں جی اے تشریف لیو اے اندر فرمائے تھے کیے اے جی اندر پیر صاحب تشریف فرمائے نا ملیا فلان حضرت صاحب القبات نال تو تسی زیارت کرو اندر جاؤ نا زیارت کرو سرکار نے فرمایا میں کار جا رہے ہاں تو ٹھیک اگے ہو گیا نہیں جناب تو انہوں نے پتہ ہے نا اس بات دا کہ آپ بڑی عظیم ہستی نے تو تسی زیارت فرما لو دعا بھی کرا لو فرمایا خلیفہ صاحب تو اڈی مربانی ہے رستہ چھوڑ دیو تو میں جا رہے ہاں تو میں انہوں جان دیو کہہ دا نہیں جناب کمالے تو انہوں پتہ نہیں زیارت مردہ کفارہ گناہ اللہ دے بندیاں دی زیارت کریے تے بندے دے گناہ چڑھ جان دے تسی زیارتیں کرو سرکار نے فرمایا یہ انہوں نے حضر صاحب نے منو الفاظ فرمایا کہ حضور نے پڑھان دیا ہوں یا منو یہ واقعہ دا سیا تے الفاظ یہ ساں حضر صاحب فرما دے نے سرکار نے فرمایا نظیر آمد او خلیفہ تا لسوڑ دی لے اس طرح میں نوچہ مڑ گیا تے میں جان چھوڑا ہاں تے چھڑے نہ اخیر سرکار فرما دے نے آہ آ گیا جلال آئین جوا مردہ حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی اور فرمایا خلیفہ یہ اندر پیر بیٹھا ہے انہوں نے کہاں جی اور فرمایا میں آب پی رہاں او میں آب پی رہاں اے پیر نو آسو آکے میری زیارت کرے جائے انہوں لے آکڑ کے باہر میں جو خود پی رہاں لوگ اندھی زیارت کردے نہیں نا تے اے بھی آکے باہر کر لفے زیارت انہوں کی پی آندا ہے انہوں اکھو باہر آ تے کر میری زیارت او خلیفہ تا جناب ارام ناللہ نکرے لگ گیا سیڑتے ہو گیا اے جاؤ جی فرمایتی انہوں جو آکھے ہیں سرکار نے اس موقع تے بھی بات فرمائی جے کدھ پیر نکل ہوں دا نا باہر ہے آتیا کہا چمپڑ ماتے مار کے اندر باندھ کر دیندہ فر آتیا انہوں لگ پتا جاندہ بھی پیر ہوندہ کاؤنے جینا انہوں لگ گیا انہوں نے آکیا نور محمد پیر مکمل اکمل ویچے جہاں سارے جس دا سانی ویچے زمانے کریں تلاش نا لبے ہم اور تسان میں تے آپ نے ظاہر عابدہ ویسال شریف اٹھاون دے ویچے میری تے پیدائش دسمبر انیسو کتر دیئے سرکار تھی چار دسمبر اٹھارہ سو چھانوے دیئے اور ویسال انیسو اٹھاون ویچے اور میں کوئی تقریبا سٹھ ستر دو چودہ سال بعد پیدائش میں تے آپ نے نہیں ویکھیا لیکن میں نے پتا ہے ہے وے الحمدللہ جس محول ویچ میں آنکھ کھولی یہ تے پرورش پائی ہے نا اور جو حضور دیا تحریرہ پڑھی آنے حضور دیا کتابہ پڑھی آنے اور پڑ پڑا آکے پھر الحمدللہ دو لائبریریاں اس بندہ ناچیز انہوں نصیب ہوئی آنے دو لائبریریاں جنہ دی خدمت نصیب ہوئی ہے علم تے لائبریری چونہی لابدہ ہے نا جی ایک لائبریری کیڑی سی اور جڑی پندرہ سو تو ود کتاب سرکار دی ساریاں کتابہ حضور قبلہ میاں نظیرہ مسارہ عمدللہ آپ دیکھو لائیاں اور اس تو بعد ساریاں دیا ساریاں کتابہ اس بندہ ناچیز کھول موجود نے ایک لائبریری تے او سی تے دجی لائبریری او سی جڑی پندرہ سال ہے جو سرکار نے تیار کی تھی حضور قبلہ میاں نظیر عمد مرتضی رحمت اللہ علیہ دا سینہ مسل آئینہ دیکھینہ جیڑا جن دے اندر حضور دی سوانے حیات دیا فائلہ این جتے بتے جڑیوں ایک فائل نو کھولی دا سی تے کئی کئی فائلہ اس فائل دے ویچوں اگے آجان دیا دیا ساریاں اس ساریاں لائبریریہ دے مطالعہ دے بعد میں اپنی ججمنٹ بیان کر رہے ہیں اپنے نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ تے میرے مرشد ورگا سونا کسے معنی جمعہ نہ ہی میرے مرشد ورگا عالم کسے معنی جمعہ ہے نہ ہی میرے مرشد ورگا محدث کسے معنی جمعہ ہے نہ ہی میرے مرشد ورگا فقیق کسے معنی جمعہ ہے اگر منطق و فلسفہ دے اندر دیکھو آپ بے مثل و بے مثال نے تاریخ دی بات ہوئے آپ بے مثال مورخ نے اور اگر جناب حدیث دی بات ہوئے بے مثال محدث نے آپ دی بارگاہ دے ویچ اور پھر لطف والی باتیں ایک ہور ملکہ اور بعض مدرس ہوں دینے خطیب نہیں ہوں دے کچھ خطیب ہوں دینے مدرس نہیں ہوں دے اور کوئی مناظر ہوں دینے مدرس نہیں ہوں دے کوئی عالم فاضل ہے مناظر نہیں ہے گا پر میرے مرشدن واللہ پاک نے سارییں خوبیاں بیق وقت عطا فرما دیتی ہیں آپ مناظر بھی سن آپ عالم بھی سن آپ فاضل بھی سن آپ محقق بھی سن آپ مدقق بھی سن آپ خطیب بھی بے مثالتے مدرس بھی باکمال ہاں جی یار ویسے خوش نصیبی ہے اے ہو جا پیر کسے نو مل جاوے تھے اے یا پیر ملے جے تینوں صاحب اپنا جانی ہیں تو اے میں دنیا انہوں نے آیا کیا اے انہ خوبیاں دا حامل تھوڑا جا برداشت کرلا تھوڑا جا کیا جی ایک معمولی بات نہیں ہے گی معمولی گل نہیں اچھا پھر ایک اور خوبی ایک اور خوبی جناب اوہ کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں دسام ہاں اوہ ہونو بابا نا اوہ فیض پرالا آیا تو نیا کیا کیڑے کے وصف دسام ہیں ہاں مار فت دے وچ رنگے کافی ہونے نا جناب کلام کلے والی سرکار دے متعلق اے ہون لکھ کے لے آیا تازہ ترین تے ایک اے وی خوبی سی کہ جے آپ آلمہ چھ بیٹھے نے تے آلمہ علی گفتگو کی تھی ہے تے آلم اینجنا موچ انگلہ پاکے رہے گا جے آپ بیٹھے نے نا پنچائیت ویچے تے ایسلا فیصلہ فرمایا ادرسہ فرمان صاحب نے ایک فیصلہ سرکار نے کی تا تے ملک باغلی نے فرمایا ہاں بھئی تو پچائتی ہے ملک باغلی دس انہیں آکے حضور ہے تھے کسے دیواز آنیے گا جے آپ مناظر لوگاں دے ویچے بیٹھے نے تے مناظرے والی انہوں حیران کر دیتا ہے اہل علم بیٹھے نے اہل علم والی انہوں حیران کر دیتا ہے اور اگلے دن ایک خطیب آئے ساڑھے آئیسے علاقے دے ویچے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے دی گا لے تیو میں انہوں نے پوچھے پینڈا لیا نو میں آکے ہیں اور بڑے عظیم خطیب سان تے تسیو کنہ کو مجمع سی کی صورتی آتی انہوں نے آکے ہیں جی مجمع کی ہونا سی جدو آئے نے تقریر کی تھی شروع تے اس وقت کوئی پانچ ساسسو بندہ مجود سی میں پھر انہوں نے پندرہ ویہاں منٹہ بعد جیڑا سی نا سو کو بندہ رہا گیا باقی سارے اٹھ گئے میں کہ کیوں اٹھ گیا انہوں نے آکے ہیں یار گفت گو تا بڑی ٹاپ دی سی تے بندی اٹھ اٹھ کے لگے جاندے سا نا سی انہوں نے والکے لیا نا بھی تسیو تے بیندے کیوں نہیں جی اور انہوں نے آکے آیا یار سانو گالتی سمجھ ہی نہیں لگ دی پیتے تے بب یہ کیوں گالتے ہو بڑی کاریاسی پر ہو نا او تھوں دے بندیاں دی سمجھ دے مطابق نہیں سی میں آکے پھر مزا تے نا نا ہو یا میں آکے ہو تے میرا مرشد ہوں دا تے مجھاڑے پھر مجھ میں ٹائی کینٹے پتوں کی خطاب کی تا ٹائی کینٹے پتوں کی خطاب تے پونے تین کینٹے ہو گیا تین دے قریب ٹچ ہو گیا سرکار نے فرمایا وما علیہ الا اللہ بلا گی تو تو ایک دو گو بابی اٹھ کے کھلو گیا کہ بابا اندھا سونیا میں نو پتا ہے تو تھاک گیا ہوں گا میں نو پتا ہے تو تھاک گیا ہوں گا پر نہ تقریر نہ کرو جو کھلو رہو تے تھوڑی دیر بعد جناہ زرہ کوئی اے بانو ہیں جو کارچھڑیا کرویا ہے اے ہمیں بات ہے ہمیں تھوڑی دیر پر کھلو رہوئے تھے اے نا جی مزا دی ہویا نا جناہ پھر جیڑا آیا پھر مجھ میں جو اٹھ کے گیا نہیں ہے گا اور پبلک دی بات نہیں بڑے بڑے اہل علم انہا پلین کی تیس بات دے کہ سب زیادہ نور محمد صاحب دا خطاب نہیں ہوند دینا تے یا پھر اگر ہو گئے شروع شروع جی پانچ منٹ دیس منٹ خطاب کرا دیو کہ سور جلسہ ہویا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی مہتے سے علی پوری آپ دی زیرہ صدارت سی اور علماء دے ویج سرکار دا بھی ساریاں پلین کیتا بھی پیر صاحب نو آکے دیس منٹ جیڑے پہی لینے نا او دے دیو تے اس وقت سب زیادہ صاحب نو فارق کرو جلدی جلدی انہا نو سی پتا سرکار نو پیغام پہنچا سرکار بروقت تشریف لے آپ کھڑے ہو گئے پیر صاحب فرما دے نہیں دس منٹ تو اسی گفتگو سب زیادہ صاحب کرنی ہے سرکار نے ہونا ٹھیک ہے اوٹھ کے یہ آپ نے خطبہ شروع کیتا ہے مولانا روم دا کلام ہیں جو چکیا نا جدو تے مجمع جگو او تھے پیا تڑ پڑا دائی کوئی او تھے پیا تڑ پڑا دائی کوئی او تھے پیا تڑ پڑا دائی کوئی ایدھر جناب تے تھوڑی دیر ہوئی تے پیر صاحب اٹھے رومال نہ لکھا پیسہ آف کرنا تے اٹھ کے آگے نا تاپڑی لا گئے اور صاحب زیادہ کر کمال دیتی ہوئے صاحب زیادہ کمال کر دیتی تے میں پھر سوچن تے مجبور ہو گیا جنہیں لکھے آنا کون سیوں نیے بولن والا ایتا ہر ہر بولیاں بول بول دائے کالے سیولیے بولن والا کون سیوں عالم بھی سوچن تے مجبور نے فازل بھی سوچن تے مجبور نے مناظر بھی سوچن تے مجبور نے مدرس بھی پہ سوچ دینے اور عام پبلک دے خطابہ بھی پہ سوچ دینے اے ہے کیے کون سیوں نیے بولن والا تس سو سیوں کال سیوں نیے بولن والا اے ہر ہر بولیاں بول دائے کون سیوں نیے بولن والا اے ہر ہر بولیاں بول دائے یا اے ملشی قدر قضا دے تے دفتر پھاڑ پھاڑ پھول دائے یا اے وکیل شہاندہ بھیجیاں تے جھگڑے سب نرول دائے جو جو کرامیں گلہ اے ہر بول دائے ایک باسے مناظر بیٹھے نے او بھی پہ مطمئن ہوں دینے سوچ دینے یار مناظریں دیئے ٹرمز اور اسطلاحات آج تاکہ سانو پتہ ہی نہیں لگا انہذا استعمال کتھے کرنا ہے تے دجھے پاسے پینڈ دیئے اممہ بیٹھی یہ اممہ جی بیٹھے ہوئے جلسہ سالانہ فیصل آباد دا محولے توجہ ہے ہمیں فیصل آباد دا محولے اور اممہ جی بیٹھے ہوئے سالانہ جلسہ ان سے لوگاں نے دعوت دیتی کسے آکھا کلا شریف والے سجادہ نشین خاجہ نور ممس صاحب نبی بلالب ان آکھا اچھا اور جو دوں سرکار دا تعرف کریا سرکار تشریف لے گیا سٹیج تے علماء بیٹھے ہیں سرکار نے انتظامیاں دے بنتے نے کہنے چاکیا جو حضور پیر صاحب ایک ساڑا کام تے کر دیو ان آگیا اوہ سامنے کا اممہ بیٹھی ہے اممہ ہر سال جلسے تے ہوں دیئے پھر اوہ تے کرسی تے سامنے آنڈے تے بیٹھے سارے مولویانوں سن دیئے تے جان لگے آخر دیا دیئے کوئی سمجھ نہیں آئی کسے مولوی دی اے ترہ چار جلسے ہیں تو نا جی اسی اممہ دا تفسرہ سنگے بڑے پریشان ہوئے پھر یہ جی کسے طریقے نا امام مطمئن ہو جاوے تے چلو ہمیر میں فرمایا کتھو دیئے اے دیئے فلانا علاقہ اچھا آپ نے سابلہ آلیا بھی بولیئے نا دیکھے کیا بات اردو بیچ تقریر اردو جی سرکار دا بیان تے دڑا دڑ بیان جو دو اروج تے پہنچیا نا تے درمیان دے بیچی خیالہ آگیا تے آپ نے نا فوراں پنجابی اللے روح کی تا تے بولیویو ہو فیصلہ باد علی اردو تے بیان دی اممان کوئی سمجھ نہیں ہمیں چپ کر کے بیٹھے آئیں کر کے آئیں سنن دیئے دو سرکار ہمیں یہ کوئی گال نہیں ہاں ایتے تا پول سالے نہ چلن لگ پہن دے نے ہاں بڑے بڑے جناب ججیز اور وہ کلا اور بڑے بڑے کئی بد مذہب آکے تے او بھی بے خود ہو جان دے نے تے خاجہ نور محمد بیان کر رہے ہونے تے پھر ایک دیادی اممانو سمجھ نہ ہوئے کیمیں ہو ساکت ہے اے ہر ہر بولیاں بولن والی ہستی انہوں نے پھر اپنا کمال وخایا نا آپ نے دورانے گفتگو یک دم پاسا پلٹیا تھے سرکار دی سیرت تے بات ہو رہی سی فرمایا ساڑا جڑا نبی پاک ہا نا نبی پاک ہا بولیو تھو دی بولیو اس علاقے دی ساڑے جڑے نبی پاک ہا تے اممہ اینج کر کے نا تے صدی ہو گئی تے گالے سنن لگ پہی تے بڑی توجہ دے نا گالے سنن لگ پہی تے فرمایا نبی پاک دے کہ چاچا ہا ابو لاب بڑا ویری بڑا دشمن پھر فرماوں دی کہ سوانی ہا تے وہ بھی ساڑے نبی پاک دی بڑی ویری آہ تے جتو ساڑے نبی پاک لگ دیا نا راج کڑے لیا کے کھلار دین دی آئی تے اممہ نے آن جاتو تھا چوکے تے اینج مارے آن دیا ہے بچے مرس ہوئے اوہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا با 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 کمال ہو گئی ہے جلے خوش ہوگا جلسہ ہویا نا مکمل کہنے دینے حضور پیر صاحب بڑی مربانی سرکار نے فرمایا تُسی اے اممہ دی بولی چا گال کرو تُسی بڑے بڑے فسیح و بلیو جملے بول دےو تے اممہ نے اس گال نال کے لگے اممہ نے او گال کرو جڑی ہون دی سمجھ بے چاہ جاوے کون سیوں نیے بولن والا اے تاں ہر ہر بولیاں بول دائے دوستان عزیز اور صرف اے ہی نہیں کہ مرشد دے دے لیندی آڑے پاسے تشریف لے جان دے سن تے اے لوگ مرید ہوئے نا نا اور جیسے لئے بڑے بڑے مناظر سامنے آئے نے نا تے اوہ یہیں سر تسلیم خام کرن تے مجبور ہو گئے انیس سو تی تیتی تیتی دے وچا آپ دی عمر مبارکی نہیں بنی تیتی دے نا چار اور لاؤ سنتی سال بنی سنتی سال آپ دی عمر مبارکی اپنی ہمشیرہ حضرت سیاس بی بی دے کل گئے آپ اے کھرے پڑ شریف سرکار دی ہمشیرہ وڈے حضور دی سبزہ دی ہم آجی سیاس بی بی کھرے پڑ شریف اندے سرکار گئے تھے انہ دے سبزہ دے حاجی برخوردار سرکار دے اپنے مان لگا حاجی برخوردار دے کار حضور جلوہ فرمانے تے حاجی برخوردار دے پتر ہے نا جڑا اندہ نائے علی محمد تے علی محمد پڑ کے آیا دیو بندے بھی چون تے نالو نا دا ایک بیلی مولی عبدالعزیز او بھی دیو بندی چون پڑ کے آیا جی میرے نانا جان مناظر اسلام علامہ عبدالعزی قصوری رحمت اللہ او بھی دیو بند چون انہیں دو میں بیلی ہو تو پڑ کے آئے تے تیسرے نا دینا خریپر شریف آلے مولانا محمد عظیم صاحب تے اے بھی ہو در ہی پڑ کے آئے سن تے اے نا بیلیاں نے جناب مولانا عظیم صاحب دیدہ صورت آل تھوڑی یہ مختلف سی کیونکہ وہ پہلے ہی کسے دے بیعت ہو گیا سن اور انہیں دے نظریات جڑے سن اہل سنت ہو چکے سن اے دو میں بیلی جڑے سن اے نیسن کھلوں دے اے نا جناب جتے کدے ویکھنا اینج تامبیدی تا شڑی اے نا مولویان دا نک چسا کر چھڑیا اینج چاٹوا سن مناظرہ جناب جت در کدے جانا مناظرے باس تیار سرکار جتا تشریف لگایا تھے اے نا دو میں بیلیاں نا صلاح کی تھی پیر اور ہی آرہا ہے نے تے اے نا پیر صاحب دی وجہ تو ساڑے کار روز سر کی یلے آوازہ ہوں دی یعنی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ المستغاس و علیہ حضرت اللہ تعالی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اے صرف اے نا پیر صاحب دی وجہ تو ہی آو یعنی تے کیوں نا وے پیر صاحب نا کریے مناظرہ تے پیر اور ہنو ہرائیے تے جیدہ پیر اور ہی ہر گیا ہے تے رولہ ہی نہیں پڑ جائے گا سارا اونا پوری صلاح کر لی صلاح کر کے پتوں کی دی اپنے جڑے گے سن استاذ انہوں بھی بلا لیا تے انہوں آکے آجی پیروں پیر پڑے پڑے کنی ہوں دے پڑھو نا انہوں کی پتا شیخ صادی فرمانے نے ہر بیشا گمہ مبرک خالی تے شاید کہ پلنگ خفتہ باشد اور فرمانے نے جنگل چو گزر رہے آوے تھے اے نا سمجھے بھی آوی چاڑی خالی تے آوی خالی آگے اوزہ کتا کتا شیر ستا ہووے انہوں نہیں تھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ بلائے تے استاذہ نے بلا گیا کہ پیروں نے کرنا ہے ہم مناظرہ تے استاذہ جی کر لو تیاری استاذہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں استاذ بھی آگیا ہے سرکار اندر جلوہ فرماؤا تے باروں نا مولوی کٹھے ہوگے نا با با تے اندر آگیا تے سرکار نہیں ہے جی کوری بیکھے بھی خیر ہوگے ایک کافلہ کے دروں لتھاؤں گا تے آپ نے فرمایا علمائی کرام دا ورود خیر نہ لویا ورود دا منہ آمد علمائی کرام دا وارد ہونا یعنی ورود خیر نہ لویا جی فرمایا بیٹھو انہوں نے با آلیا سرکار پلنگ دے اتے جلوہ فرمانے چٹی دستار مبارک بننی ہوئی ہے پوری تیاری ہے باری خبران کرتے شکرن لگ پہی آج کلے شریفالے پی رہے نے تے مولی علی محمد نے آلم سد دے نے تے آج یہ نا دکار ہونا ہے مناظرہ ایک بار خبر جو چال دی چال دی دنیا کٹھی ہونا شروع ہو گئی سرکار نو اندر خبر کوئی نہ آپ نے بے کہا مولوی خیر نہ لائے اے جی کوئی گفتگو کرنی ہے سرکار سمجھ گیا مناظرہ کرنا ہے فرمایا کےڑے موضوع تے اے جی استقاسہ اور ندائی یا رسول اللہ تے بات کرنی ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو جی سلو نے نبایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کریے پھر گفتگو شروع ہے تے اندھی فتح شکست ہوئی فتح شکست ہوئی تے سارے بولو گے تے پھر کسی نتیجے تے نہیں نہ پہنچا گے انہوں نے ایک دو جی انہوں ویکھیا ویکھیا اپنے کستاد انہوں آکیا باقی جیڑے دو تے انہوں ساتھ سن انہوں نے بیچو ایک چونیا انہوں نے آکیا جی اے کرے گا گفتگو تے باقی اندھی نال تامن کرنے گے تو اڈے نال گال صرف ہے کلائی کرے گا سرکار نے فرمایا سونی گال ہوئی نا بیکھا انہوں جنہیں مرضی لکمیں دے لے آجے پر میرے نال جنہیں گال کرنی ہو کلائی کرے ٹھیک ہو گیا آجی لو جی گال شروع ہو گئی پندرہ تو وی منٹ آجے وی منٹ پورے نہیں ہوئے تے استاد جیرہ دی ہوگی بس علم گیا موک سورنا لگے جانا کدھر نوے گال کی کرنی ہے اور خاجہ نور محمد فنافر رسول آپ نوے اکتان دعا سی نور شاہ پر پور شاہ تیرا لگا رہا ہے زور شاہ اور تو شینی وانگو کور شاہ تیرا دشمن چکنہ چور شاہ خاجہ گلام مرتزازہ کانڈتے ہاتھ تے پھر مینت آپ یہ نہیں کر دے ہوں دے سن جی میں سر کی علی اٹھ کے حضور دے گلام پورا معمول پڑھ دینے نا خاجہ نور محمد فنافر رسول سیری دے وقت اٹھ کے جننے دلائل عربی عبارات انہوں ہیں جو پھیرا دین دے ہوں دے سن سرکار تے چووی کنٹے حضرت صاحب کی بلا نیدہ سے آئے کہ سرکار پیشلی رات اٹھ کے تے انج سارے مناظرے دے دلائل انج پھیرا دین دے ہوں دے سن اندہ مطلب کیے کہ چووی کنٹے مناظرے واسطے تیار جس ویلے کسے دا دل کرے آجا سرکار تا جاں کو کالنجی فرمان دے سن ادھر آپ پیارے ہونا رازمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں از ہی پورے تیارہ آجاتوں جس ویلے دل کرے شاہ مسکین مناظرہ مرزانیہ نے چیلنج کرتا سرکار تشریف لے گیا تو انہوں نے کہ یہ تو سچی موچی آگیا یہ تو آئی گیا نے فرمایا ہاں وی آجو یہ تو ساڑا جلسہ ہے فرمایا فرمانو صدیہ کیوں سے بات تو آڑا جلسہ انہیں سو پیلونی سی دیستہ جلسہ ہے تو ساں جو مینو رکا پہ جا ہے ساڑا جلسہ ہو رہا تو مناظرہ کرنا سے آجو کہ ہون کڑو بار وہ مجبور ہو گیا میں اپنی کتاب خاج گانے مرتزائیہ دیں اندر پوری ڈیٹیل نہ لے سرکار دی کلم ہو بار گناہ لکھیا سارا واقعہ لکھیا ہویا جنہیں پڑھنا ہو گئے تو پوری تفصیل نہ پڑھنا ہوئے خلاصہ ہے کہ وہ مجبور ہو گیا جدو ہوئے مجبور تو پھر آپ نے جنہیں قادیان چو سدھے سن دو تے انہوں نے انہیں اگے کیتے عمرہ بی جڑھے سن او کی تے اگے کوئی نہ وچران گل کوئی نہ بھو تو پلیس آگی پلیس نے چفیروں کی را پا لیا مناظرہ ہویا ڈٹ کے جدو بلکل بے بس ہوئے تھانے دار نے جا کے آن دینے جی اے صاف زادے کوئی ساڑھی جیند چھڑا دیو جی میں آن دائے اوہ ہی ماندلا اے کوئی ساڑھی جان دیو اے ایسا ہے چھوڑا فران لے جا کے کہ جناب ہون تو منی کھلے نے ان تسی دسو کی کہ سرکار نے تین چار شرطان فرمایا ایسے علاقے دیو اے بھی نہ ہوئے اے بھی اوہ نا کہا جی کچھ نہیں کر دے بڑھ ہون ساڑھی جان دے کون سیوں یہ ٹھیک آکھ ہے جنہ آکھ ہے بلکل حقیقت دی ترجمہ نہیں کر کے رکھ دیتی ہے کون سیوں نے یہ بولن والا ایتہار ہر بولیاں بولدائے کون سیوں نیئے بولن والا کون سیوں نیئے بولن والا فرمایا آؤ بھئی استاد یہ رہا دیو ہی نا بس تے ایدھر ادھر ویکھیا ہاں دے نے اوٹھ کے کھلو گئے اے ساڑھی تے تھے وا جا کوئی نہیں تے کسے ہور نو اگے کر لو اینی گل کر کے تے او دیو بندی استاد او تا پراؤں کے بہ گیا یہ انسا ری ٹنکشن لے گا ویکی کریئے مولی علی محمد صاحب انسان میز بان اینہ نے صدیہ سی آج پیرہ رانو ہراؤن ہیں این اسی پتا بی آسان صرف ہر نائی نہیں بلکہ دلوی آر بانگی اسی ہاں جی ہر شہی آر جنی آجا انہیں کہا خوب رو خوب کام کرتے ہیں ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مولی صاحب انہ نے مولانا عبدالجی صاحب اللہ ویکھیا انہ نے آکیا جی مولی صاحب تسی مناظرہ کرو مولی صاحب انہا اللہ ویکھ چکے انہا آکیا تو اڈی گل ٹھیک ہے پر میری یہ پوری تیاری نہیں اس موجود ہے تیلگ گیا مولی صاحب میری پوری تیاری نہیں تیاری تھا جنی کو کیتی بیٹے سن نا کیتی بیٹے سن نا ایسے اللہ ویکھ لیا بھئی بیٹے تو انہا لو بہترے پہلے ہی بندہ آکے نا بھئی نا بھئی خموشی چنگی ہے از سکوت و سلامت او جناب نا سرکار نے فرمایا بھئی چلو ہور کسے نو اگے کر دیو انہا آکیا جی مولانا محمد عظیم صاحب کرنے کے مناظرہ مولانا محمد عظیم صاحب انہا آکیا کہ جی تسی سرکار نا مناظرہ کرو انہا نے کہا یار مناظرہ تا بندہ تاہاں کر دیا جی اختلاف ہوئے تے جو پیر صاحب دا نظریہ ہے ندا اور استقاسہ دے بارے میرا بھی ہوئی انہا کیا شاوہ شاوہ شے پہلو سانو آئی تک دسیہ ہی نہیں ہو اسی تے انہا اپنے نال دا ہی سمجھ دے رہے ہیں تے میں کی مناظرہ کرنا ہونا کہ اے لو پھڑو جی اے بھی گئی گل سرکار نے نا ویکھے آتے سرکار ہے توسی ساڑھے پرونے جے پہلو نہیں دیسے پرونے جے جو دو مولی کٹھے کار کے لیے آگے اگے باہ دی تھی وہ دو نہیں بدا لگا پرونے جے تے باہ چاکے نہیں توسی ساڑھے مہمان جے تے پھر بندہ ایسرہ مناظرہ کر دا چنگا دا نہیں نا لگ دا فرمایا نہیں مولی صاحب چنگا ہی لگے گا آپاں کڑھی ڈاغنا لڑائی کرنی ہے آپاں گفتگوئی کرنی ہے نا آجو گلہ باتاں کرنی ہے آو سامنے نہیں حضور نہیں حضور نہیں حضور نہیں نہیں جدہ سارے آنو پورا چھاننا ماری آنو سرکار نے تے بے گئیں سارے ہی تے آپ نے فرمایا مولویو اے جیڑی بار دنیا آئی بیٹھی ہے جدہو ویکیا نا بھی بار ہے دنیا فرمایا جیڑی بار دنیا آئی بیٹھی ہے انہوں سے بھی تک وہ پیڑ پلے پاؤنا ہے نا یہ آکھ کھنکے گھرے مولویو نے اندر کی گوڑ روڑی پاندھ لئی ہے اندر بیٹھ گئے فرمایا چلو بار نکلی آؤ بار انہوں سے دنیا نا دسیہ کی اندر ہو رہا ہے سرکار بار نکلی تے اکنا اے ایسے نہ دی کرسی سی وٹا سارا پیڑا تے اڑا دیتا سرکار تشریف فرما ہو گیا دنیا انجھے کٹھی ہو گئی آپ نے فیرے گفتگو جدہو شروع فرمائی نا ہاں جی دس سے آکے اندر اے ساڑی گھر لئی ہے اے موضوع تے مناظرہ سی ندا اور استغاثہ دے بارے آل سند اے موقف وچ وچ سرکار ایک شیر پڑ دیں تے لوگ یہیں چوم انلاک پہن انجھ ملوم ہوئے وی جمیں بدل بن گئے نے نکی نکی پور پہن دیئے پئی ہلکی ہلکی اوہا رحمت دی رم جم رم جم رم جم ہو رہی ہے کسی دیا سو ڈگ رہنے کسی دیا اکھا نمناک نے تے جان سرکار ہیں جو پڑ دینے شیر تے پھر اکھاں دے بیچو آنسو جاری ہو جان دینے مولوی سائیڈ تے ایک پاسے با دیتے سارے مجیہ ڈاؤ اے نا انہوں بھی باؤئے تھے اے نا انہوں جان نہیں دینا اے باؤئے تھے اے نا مولوی صاحب بیٹھو انہی لنا نہیں بیٹھے رہا سن دے رہا سرکار نے پور دلائل تے از بار سرکار آپ نے ایک ٹک دلائل رہ کے دیتے پھر آپ نے نا جس میں لے اے کال والوں حال والے توجہ کی تھی نا تے ایک نظر مجمع دے ہوتے ہیں سٹیوں پتہ نہیں کیے جی نظر سی بندے الٹ پلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے راوی بیان فرمان دینے اے جی ملوم ہویا جی میں پھانڈے دا می شروع ہو گیا ہے کان سیوں نیے بولن والا اے تاں ہر ہر بولیاں بولدائے کان سیوں نیے بولن والا کان سیوں نیے بولن والا اے تاں ہر ہر بولیاں بولدائے یا اے منشی قدر کزا دے تے دفتر پھڑ پھڑ پھولدائے یا اے وکیل شہادہ بھیجیو تے جھگڑے سپن رولدائے جیوں جیوں سنا میں گلہ محمدہ تے میں نپوے پھلے بڑا ڈھول دائے دوستانے عزیز بیان ختم ہویا مولوی اپنے اپنے کرانو مولانا علی محمد مولانا عبدالعزیز بھی دو میں نا وہ تھوٹو روپے کہندہ نے یا اوزارہ سلا کر لئیے بار کھیتان چلے گا حویلی جا کے منجیاں ڈھانیاں آمنے سامنے بے گیا ہون وائی مولی علی محمد کہندہ نے ہون سنا مولانا عبدالعزیز کہندہ نے جیڑا پچھوں سارا دیوبندیاں پڑھا آگے کلیازی اور مولی عبدالعز مولی علی محمد آندہ نے او بھی قرآن دیسنا ہوندے رہنے انہا بھی قرآن دیسنا یا اے دس ہون صحیح کونے غلط کونے او میں آگے تو انہوں دس یادین ہے ایک مندائی تا جمعہ پڑھ کے گیا نا انہوں دا یار اچھی کہ قرآن دیسی سنا دیو تُسی باقی بھی سنا دینے پاس تُسی جیڑا عشق تا تڑکا لائے دیں دیں آئے اے اکھے چدائے مجبور کردائے اے جیڑا تڑکا ہے نا اے دل نو مجبور کردائے ہم نہیں آتے ہیں یار تیرے کچھ میں ہم نہیں آتے ہیں ہم نہیں آتے ہیں یار تیرے کچھ میں کھینچ لاتاں اے کھینچ لاتاں ہے دل زار تر کچھ میں کھینچ لاتاں کھینچ لاتاں کھینچ لاتاں ہے دل زار تر کچھ میں میں کیا ہے ہے سارے زمانے سے رمز ہے رمز ہے سارے زمانے سے آئے 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 ہاں جاتے بخشے جاتے بخشے جاتے ہیں کناہگار تیرے گوچے میں بخشے جاتے ہیں بخشے جاتے ہیں کناہگار تیرے گوچے میں رمض ہے سارے زمانے سے نرالی تیری رمض ہے سارے زمانے سے نرالی تیری بخشے جاتے بخشے جاتے ہیں کناہگار تیرے گوچے میں رمض ہے سارے اونا بھی قرآن پڑھایا سی اونا بھی قرآن پڑھایا سی اونا بھی قرآن پڑھایا پڑھایا سارے سے چھولے ٹھڑہ ی پڑھایا سی اونا پڑھایا سی اونا پڑھایا ساتے ہیں کہ اچھا پھر طریقہ کی بنائی ہے جڑی آساں کیتی ہے آساں کو چنگی دا نہیں نا کیتی پیرو لانا پیرو لانا گصہ دے ہونا ہی ہے نا پڑا مرید کر لیا ہم کے ساتھ وہ تے بے گا سوچی بے گا سوچنا سوچ دونا ناکہ سویرے پیرو لانا جانا ہے ٹانے شریف کرے پڑھی دوں ٹانے شریف جانا ہے تے وہ تے سرکار دا سو رہا ہے نا جڑا میں یہاں فضل دیں رحمت اللہ لائے درویش آدمی ہے حضور دا سو سرے ان دی پوام آنگے سفارش ہے تے وہ پھر مافی مل جائے دی لاؤ جنب سویر ہوئی سرکار نے ناشتہ فرمایا یہ بھی اپنا بیلی جب تک رہے سرکار نے کیتا ناشتہ تے حضور ارادت مندہ دینار ٹرپ ہے تے جو دو پیدل ہی ہو تو ٹانے شریف جاندے سرکار ہیں قریب قریب ہی آسے آج رہن بھی آج رہن دیو آج نہ جاؤ یہ کیوں فرمایا یار سال پورا پہ آئے تے پھر کس دن ٹور جانا تے تسی آج نہ جاؤ آہ آسی جو کہنا ہے پہ آج نہ جاؤ اے جی چلو ٹھیک ہے سرکار ٹور پہ ہے تے تھوڑی دور جا کے بھی کہتے دجی وٹے پھر مگر مگر ٹورے آہ لیکن آپ مسکرائے فرمایا نا مولویاں مڑنا کو نہیں انہیں سب دوسرے پھر بلا لیا بلا کے فرمایا کہ تو آنو آکھے آئے پہ تسی جڑ ہے نا آج نہ جاؤ تے تسی فر مگر مگر ٹورے مڑ دے نہیں جی اے جی نہیں ایسا جانا ہے فرمایا پھر ایک شرط ساری اے جی کیڑی فرمایا ہوتے جا کے میں یہ فضل دین کو سفارش نہیں کرو آنی قلے والا پیر کامل قلے والا پیر کامل قلے والا پیر کامل جیڑا بھید دلان دے جانے قلے والا پیر کامل فرمایا میں یہ فضل دین کو سفارش نہیں کرو آنی اے جی دے پھر سانو جان دا فیدہ کی سانو پھر جان دا فیدہ سرکار نے فرمایا تسی چاندے کی دے اے جی ہسی مرید ہونا ہے فرمایا ہنجے گل کرو فرمایا پھر اس طرح کرو کہانے شریف جان دی لوڑ نہیں تھوڑے دن آنو میرے پیر صاحب دا اورشریف آ رہے ہیں تسی ہوتھی آیا جی چیتر والا اورشریف تسی آنا تاریخ داستی تھی تساڑا طور طریقہ ویکھیا جا جی تو آنو پساند آ گیا تسی پھر جڑا ہے نا وہ بیعت ہو جانا پھر تو آنو مرید کر رہا ہے پھر لوو ویکھو تا سیس آنو چنگی طرح اے چلو جی ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہو گیا اور اس مبارکو دو تین دن پہلے مولانا عبدالعزیز کو سوری بھی مولانا علیہ صاحب تیاری کی تھی فوری اورشریف تھی آ گیا جدو آئے تھے اسلام دعا بلائی 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 فرمائے ٹھیک ہے انہا نو علماء نو بسترے دیو انہا نو جگہ دیو تے کھانا شانا کھلاو تے سارا جناب نماز دا ٹیم ہووے نا تے ازان ہووے تے سارے آجان نماز دے وے جو تو سرکار تشریف لیاں نا تھے مولی عبدالعزیز صاحب نے فرمائے مولی صاحب ہف سب جماعت کرو اور دیلتے پہلے تو اچھ رہے فرمائے ہوں نہ آتے گہنے آرشہ تے کلیر ہوگی شکنجہ تے پورا پا لیا جال دے وے چھے این جے پورا کابو کر لیا ہوں نے نا جانا کی تھے وے فرمائے مولی صاحب تسی جماعت کرو مولی صاحب جماعت کرو نماز ہو جاوے سرکار پھر تشریف لیا جا نفتہ بھی گزر گیا اتوار بھی گزر گیا ٹینش ہیں ڈے پیر سب بیعت کیوں نہیں پہ کر دے سانو اید روز رسنیاں بھی کلنے کے دسو جی بیعت ہونا ہے اچھا کر لانگے کال پئی ہے نماز دے ٹائم ہوگا دے آپ سب تسی جماعت کرو آپ سب کیوں کہ جماعت چاہ کرو آسانو گا بھائی ہاں انہالے جماعت بھی کرو آلنگنے ساتھو نل مرید بھی نہیں کر دے پہ بھائی اتوار دا دن سرکار منجے دے جلوہ فرما حضرت خاجہ بولا صلح خرقانی دا ذکر شروع آپ نے یہ بھی بیٹھے ہوئے چپ کر کے نیمی پا کے جس لئے آپ نے شیر پڑھیا کہ بعد چندی سال میز آیت شہے میز لد بر آسمان باہر گہے مولانا روم نے غالباً انہا دا واقعہ خاجہ بولا صلح خرقانی دا ذکر کیتا ہے کہ جندے بیٹھے خاجہ باعزید بستامی نے کیا سی کہ میرے کچھ عرصہ بعد ایک شہزادہ ہی تھے پیدا ہوئے گا اب بولا صلح خرقانی نہ ہوئے گا وہ تو سن سارے واقعہ سن لیا انہا دی سیرت سوانے دے اندر تے او جناب آپ پڑھ رہے ہیں تے یک دامنا کفیت ہوگی سارے میں جو کفیت ہوئی تھوڑی دیر بعد ہوش آیا آپ نے فرمایا مولی صاحب اے جی حضور فرمایا ساڑک ہلتا اے یا علمے اے علمے ساڑک پورا وقعیات پسلی کرائی پیر تا دین ہویا نا لوگ اجازت لے لے کے جارے ہیں فرمایا مولوی کتے نے دو میں بلاو انہوں اور دو میں مولوی آگیا آکے بٹھایا بٹھا کے فرمایا کہ ہاں بھئی اے جی حضور بیعت فرما لو فرمایا لیاو انہوں بیعت کری جیسے لئے انہوں نے دو میں کتھے آتے دیتے تو سراجدین خان صاحب انہوں نے ساں رکھا لیا رہا ہے اے بیلی بنے ساں سرکار دی اوپرا منجی تا بیٹھو انہوں نے ماری چھار ہوتا انہوں نے تڑا آمتھا لیا آڑی گئے اے فرمایا انہوں کی ہوئی ہے اے کفیت ہوگئی انہوں نے پڑھے پڑھے سیدیاں پدریاں کیتا تے کے انہوں نے آتے بنے سونیاں میں نوں دوستان جی رکھنا ہے میں نوں بیعت نہیں کرنا اے فرمایا لیا تیجات تم ہی لیا بیچے انہوں نے بھی پھڑھ کے راہ کے تینڈانو اے کٹھیاں بیعت کیتا شیر دو تاڑ کے آپ نے آپ فرمایا دو شیر کابو کیتے ہیں دو شیر اور جتھے بڑے بڑے جناب مطلبے کے کی ارز کرا جتھے عام عاشق جیڑے عالم فاضل نہیں او آکے سرکار دے لڑ لگے نے تو تے بڑے بڑے شیوخ حدیث آکے سرکار دے دامن کرمنا وابستہ آئے نے میرے آقا نے اینیا کو اللہ پاک نے میرے آقا خوبیاں نل نوازیا سی اے اونا اے وے کے آپ دی جیڑہ ہے نا جسی رہ تو سوانے اوہ تا ٹاپک ہے بہت بڑا میں انہوں جرہ آکھے انہوں وائنڈ اپ لگیاں کرنا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی دے اندر جیڑا زیادہ رجحان رہا ہے اوہ اپنے ارادت مندان نوہ عشق رسول دا درست دیتا ہے ہاں اور پھر عشق رسول دا درست دیتا ہے خاجہ گلام مرتضی فنا فی رسول دے دور ویچ بھی کیفیات اندھی یہاں سانا تے جو دو خاجہ نور ممسرکار دا دور آیا نا تے اوہ کیفیات ڈبل ہو گئی یہاں این جو ہو گیا کہ جن دے تے ہی نظر پائی ہے نا اندھی اکھ تار ہو گئی ہے سرگیہ لے اٹھے آتامی تارے سفر کر دیا پہ آتامی تارے بابے حامد علی ٹرین چو بیٹھا تے ٹرین دی آواز تے ہی وجد ہو گیا آیا تے آ کے تے آتے بان دی تے سونے کوئی تا موگا کٹا دے لوکی میں انہوں نے کمڑا ہو گیا ہے این جو تھوڑا جا کھڑک کھڑنا ہویا ہے جیڑا صوفیاد ہے مسلشی شروعات ہے جو بات لکھی ہے کہ اللہ اور اندھی رسول دی محبت دے ویچ انہیں کوئی مستوں دنے کہ اہمیں کوئی کسی نہ کسی پاسے مڑا جا کھڑک کھڑنا ہو جا ہے تو کفیت ہوئی اندھی ہونا دے ہاں جا میں اندھی اوپر اگر دلائل دیاں بولا صوفیاد ہے واقعات ہے بہت زیادہ طویل مضمون چاہیدہ ہے طویل ٹائم چاہیدہ ہے اندھی ہوتے اے آپ نے جناب جدو آپ دے دور ویچ کیفیات جڑیاں سننا پہلے نالو زیادہ تیز ہو گئی سننا تاں واسطے کے درویش نے لکھیا اب نوری جام میں پھر اے جام پیجے خاجہ گلام مرتضیٰ دا سی جڑا بار کہہ رسالت بھی چلیا پھر خاجہ نور ممدہ دور آیا انہوں نے لکھیا اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئی ہے کتروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے کسم سے کیا خدا نے سامان کر دیا ہے کسم سے کیا خدا نے سامان کر دیا ہے سامان کر دیا ہے اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئے ہیں اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئے ہیں کتروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے بڑے بڑے علماء سرکار دے کل آندے رہے ہیں بیندے رہے ہیں کچھ مرید ہوگا ہے کچھ دوستانہ دوستانہ دے بہت عظیم عالم پندرہ جلدان دے ویچ انہا نے تفسیر لکھی پنجابی منظوم تفسیر نبوی تے کاروباری طور تے انہا دی دکان سی مٹھیائی دی تے مولا نبی بکش حلوائی جا دے سن بہت جید عالم دین سن تے سویرے دو چار کھینٹے دکان تے ٹائم دینا حلوہ پوڑی مٹھیائی شٹھیائی ہو سارا ہو تے اندرون لوری انہا دی دکان سی تے انہا دا طریقہ تبلیغ ہے انہا دا مولا نبی بکش الوائی دا کہ جے کوئی آیا ہے نا غیر مسلم بھی سائی آیا ہے سکھ کھایا ہندو آیا ہے تے انہا کہا نا جی روپیہ دی حلوہ پوڑی دے دیو تے انہا پنجابی سوڈا پاہی تا چلوئے انہا نیا کھنا جا رہا ہے دکان تو سوڈا واپاہ ملتا ہے اہمیں ہی آگے کھلو رہے نہ کرنا بیلی جے کسے کوئی نہیں پیسے تو انہا کوئی باگے اللہ پوڑی کھوا چاہنا بے یا کھا رہے بیلی بنالا ہے نا ہولی اور یہ انہوں نے ایک گل کیتی دو جی کیتی تیجی کیتی چوتھی کیتی انہا دے دل چل نبی پاک دا پیار پاک کلمہ پڑا کے کارپے ہی دے دے انہا دے انہا دا تبلیغ دا انہا دا انداز اے جو محبت کھچ کھچ کے مسلمان کیتی گیا مولا نبی تفسیر ہونا لکھی تے ایک نیت کر لئی کہ جدو میری تفسیر ہوئی مکمل ایک کتاب تے پہلی جلد آئی میں توفہ کسے سید نوں پیش کرانگا لو جی تفسیر چھاپ کے آگئی تے سیٹ پھڑیا پہلا آتے لے آکے خاجہ نور محمد فنافی رسول دے اگر آکھ دیتا سرکار تے بیلی سن دوستن لے آکے اگر آکھ دیتا جی قبول فرمالو میں نیت کیتی سی کہ پہلا آج سیٹ میں کسے سید زادین دیاں گا سرکار فرمائے اللہ ماں صاحب گل کی میں نہیں کر دیو بھئی تو پھر کسے سید زادین دیو میں تے آرائی ہیں تے تُسی اگر نیت سید دی کیتی سی تے پھر سید زادین دیو کیا نیت سید دی کیتی سی پر مجبور ہو گیا میں تُوانو پیش کرن تھے کی کرام ہے میرا دل کر دی انت تُوانو ہی دیاں فرمایا واہ بھئی واہ اے چھنگی نیت کی تھی سی دو راکھل ہے اونی دیر نو شاہ پر دے سید اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او بھی آستانے تے سجادہ نشین صاحب او آگئے تے سرکار نو ملواز دی آئی نا جدو تے سرکار نے نا او کتاباں چک کے نا تے سید اکبر علی شاہ صاحب نو دیتی ہیں فرمایا لو علامہ صاحب او تواڑی او دیل علی گل بھی پوری ہو گئی تے نیت بھی تواڑی پوری ہو گئی ساڑھے کل بھی آگئی کتاب تے اے سید صاحب علی گل بھی تواڑی پوری ہو گئی بے شمار علمائی کرام دے ایسے واقعات ملدے نے جدے سرکار دے کل آکے پنج منٹ بین واسطے بھی ترس دے رہن دے اندے سن آپ دے افکاروں خیالات کیسن آپ اپنے غلامہ نو عاشق رسول بنانا چاہن دے سن شریعت متحرادی پابندی کرانا چاہن دے سن اگر شریعت دی کوئی وائلیشن کردہ سی سخت نراز اندے سن شریعت متحرادی پابندی کرنوالا سرکار نو بڑای پسند اندہ سی عالم دین نالتا حضور اینہ کو پیار کردے اندے سن بھی چھڑ گلائیں دے اپنا مدرسہ بنایا سی اس مدرسے دے اندر طالب علم موجود سن او طالب علم آپ کو پڑ دے سن مدرسہ کسے ایک جگہ تے نہیں سی جتے سرکار جان دے سن حضور دا مدرسہ بھی نال ہی اندازی کیوں نہیں جتے حضور جان دے سن مدرسہ بھی نال ہی اندازی آج کئی لوگ گمراہ کردے ہیں لوگانو اور یہ خلیل نے تھے مدرسہ بنایا اگر مدرسہ بناونا تھے حضور دی زیادہ آپ نہ بنا دے میں کہے ساری عمر دا حضور نے مدرسہ بنا گے پڑا دے رہنے تو انہوں وجہ بھی نظر نہیں آیا مدرسہ ساری زندگی سرکار نے مدرسہ بنایا اور میں ایسے ایسے الفاظ کچھ باتاں میں نہ تحریر ویچ لیا دیا نے نہ او میں تقریر ویچ کرنا ہوں ہاں جی ورنہ اگر ہوں میں باتاں کر دیں تو انہوں پتا لگے کہ سرکار نو علم نڑ پیار کے نا کو سن کچھ خواست دیاں باتاں دیاں نے میں کتاب لکھن لگیا ہوں کلم رک گئی میری میں کہا نہیں اے بات نہیں لکھنی انہ کو زیادہ حضور نے علم نال پیار سی یہ خاص کسے انہوں کو ٹینشن ہوئے تو میں علیت گی دیا چونہوں دس بھی دیاں گا کہ حضور نے علم نال کیس حد تک پیار سی میں اس بات انہوں تھوڑا اشارہ دے دیں حضرت قبلہ میاں نظیرہ ورحمت اللہ علیہ آپ فرمادے نے سبق حضور میں نے پڑھا رہا ہے ہاں جی کافیہ قدوری اصول الشاشی مشکات شریف سرکار نے خود پڑھا جانے کتابہ تے فرمادے نے میں سبق سنایا تے میں نے سبق نہ آیا تے سرکار دیاں کھانچو آنسو آگئے تے آپ دیاں کھانچو حقیقتن آنسو آگئے تے آپ نے ارشاد فرمایا نظیرہ اور سبق پڑھیا کرے اور یاد کرے سبق ضرور یاد کرے ہاں جی ہاں اکھانچو آنسو آگئے تے انہوں سبق کیوں نہیں یہاں دا پہ ایک دے نا حضور صاحب فرمادے نے کتاب میں ایک مکمل کیتی تے دوسری کتاب چاہیے دی سی سرکار نے فرمایا نظیرہ مند ماشاء اللہ انہوں نے مشکات شریف شروع کرانی ہے چل آپ بزار لے کے گئے لجا کے خود آپ دکان تو کتاب جک کیتی کتاب خرید کے لے نظیرہ مند آ تیرے واسطے کتاب کتاباں اور بھی خرید کے دیتی ہیں مشکات شریف بھی خرید کے دیتی اندرون لواری اور لوکیشن بھی حضور صاحب نے میں نے دسی آج جو تھے کتاباں دکان نہیں آج جو تھے رنگ روگ نہ لیا دکان نہیں وہ ختم ہوگی فرمایا اندرون لواری سجیا تھا دکان سی تے اتھوں سرکار نے کتاباں خرید کے دیتی ہیں نال درویج سن تے اگلے خود کتاباں طالب علم دا خرچا بھی آپ برداش کیتا پھر ایک طالب علم نے کئی طالب علم سان انہا دا خرچا بھی حضور خود برداشت کر دے سان دسو جی مدرسہ کنوں آدھے نے طالب علم نے پڑھایا کتاباں بھی انہوں لیا کے دیتی ہیں خرچا بھی خود برداشت کیتا پندرہ سال ایک طالب علم نے خصوصی پڑھایا کوئی پانچ سال پڑھ گیا کوئی دو سال پڑھ گیا کوئی چار سال پڑھ گیا کوئی آکھ ہے جی میرے ساڑھی سرکار نے مدرسہ نہیں سی بنایا تھے ہور کی بنایا سی جی دریاد کنارے بیٹھ جاؤیا حقیم اسے انہوں سرکار نے فرمایا حقیم بڑا افسوس رہی دا حضور کےڑی شاہدہ فرمایا ایک بڑا افسوس ہی حقیم حضور کےڑی شاہدہ فرمایا میں نے اپنی کتاباں دا بڑا افسوس رہی دا اور شریعت اجازت نہیں دین دی نہیں تا میں کتاباں کبر دے افسوس میں نوے رہی دا ہے میرے یہاں کتاباں نو سمالے گا کون ہے تقیقی خیال ہے جیڑے سمال دینے پہونا دیکھتے مالکان دی نظر کرم نہیں ہے ہاں جی اس کائنات دی اندر میری سرکار نو کتاباں تو ود کے کسے شہنل پیار ہے نہیں سی اور علم پڑن پڑھان تو وڈہ حضور دا مشن کوئی نہیں سی ان توجہ کرنا میری بات پڑھ لے سانووی الحمدللہ نصیب پڑھنا پڑھانا تو مدرسہ بھی بنایا ہویا ہے سانووی نصیب پر ساڑھا مدرسہ ایک جگہ تے توجہ کرنا جو نہیں میں گل کرن لگا ان تونہ دس آنگے کہ ساڑھے شوق ویجتے سرکار دے شوق ویجتے کی فرق سی آسان پڑھایا ہے مدرسہ ایک جگہ تے تو جو تو کیتے جانا ہوئے مدرسہ ایتے چالتا ہے پیا آسی چھوٹی کر کے نکل جانے ہیں آگے پھر پڑھانا شروع کر دینے ہیں رات سفر کیتا آگے پھر پڑھانا شروع کر دیتا ساڑھا شوق کے واپس ہونے ہیں پلٹ کے اتھے ہی پڑھانے ہیں اسازہ بھی رکھے نے الحمدللہ بورچی بھی موجود ہے طالب علم تین ٹائم کھانا بھی کھارا نے ٹائی تین سو بندے تھا کھانا بھی پاک رہا ہے پھر بھی آسی نال مدرسہ چوکے نہیں لے جاندے آسی آگے اتھے ہی پڑھانے ہیں دس سو اس حسنی دے شوق تا کی عالم ہوئے گا وہ جڑے کار بھی پڑھانے ساڑھا ہے سفر بھی پڑھانے ساڑھا ہے وہ جڑے کی تا پندرہ دے رہنے ہیں سارا درست چوکے نال ہی لے جاندے ہوں دے ساڑھا ہے پھر وہ اس حسنی دے ہوتے الزام لوڑا کہ جنابوں نے مدرسہ نہیں سی بنایا تھے اور کی بنایا سی بھائی تو انہوں نہیں نظر ہوں دا تیا آخو تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے آج دنیا نوں ضرورت ہے میرے شیخ دے نظریات دسن دی افکاروں کے آلات دسن دی اللہ دی عزت دی قسمیں میرے آقا نے اہل سنت و جماعت دے مسلک دے جڑے اصول اور قوائد نے انہوں نے بے تہاشا کام کی دے آج ہی صرف لوگانوں دس ہی نہیں سکے ساڑھا ایمان بھی بچایا تو عشق رسول دی دولت بھی عطا کی تھی تو کمیں شکریہ ادا کریے تاں باز تھی تاں لکھنا اللہ بیلی مجبور ہو گیا انہوں نے آگیا میں سارا صاحب کتاب لا کے نا تے میں فیر پیا آنا ما آقا کسی ما تینجہا سونا نجنی آ کسی ما تینجہا جے آ سونا نجنی آ دناوہ پرکے آ سارا زمالہ کھلے دے آپ آنکے آ چھلا جوانا غریبہ بے کساندے آپ آ آ سوالہ تیری شفقت پری نظران دا جا دو او گزرے آیاد آندہ اے زمالہ کسی ما تینجہا سونا نجنی آ دناوہ پرکے آ دناوہ پرکے آ سارا زمالہ دناوہ آ آ آہ میں صرف جیڑا ہے نا آپ دے ایک سوانے حیات دے ویچو چیدہ چیدہ ایک دو بات نارز کھر رہے ہیں ہاں جی میرے مرشد کریم دی خواہش ایسی کہ میرے ارادت مند رال کے جوانے دس ہوئی اے پورے پرے مجمع دے ویچو کوئی ایک بندہ اگر آخ دے ویچو کہ میرے مرشد پاک چوندے سان وی آپس دے ویچ لڑ دے رہن ہے گل بھی یہ میں گوانیا پیش کر سکنا میں آپ یہاں تحریران وخا سکنا ریٹن فرمایا میرے ارادت مند جڑے نے آپس دے پیار نال رینکی میں اور فرمایا جدو پیر پائی مل پاوے تے ایمیں سمجھا کرو جی میں پیر مل پاوے پیر پائی مل پاوے تے انو وے کے بندہ کمبنی لگ پاوے تے چنگی وے پیر نل مبادے انو وے کے آکے تو یہ تو جاندہ کیا اے تے کیوں کھڑا ہے پیر اے تے کوئی گال نا پیار دا تکازہ تے اے وے پیر پائی مل پاوے تے انو آکھو پا جی اتھے ہی ٹھہرو چلو کامشاں مہندے واندے رہنگے کو دو منٹ ساڑے کلو بھی بے یا کیوں کہ تسی ساڑے پیر پائی ہو اے تایا نا مرشد دی محبت دا تکازہ جی پیر نل پیار ہوئے گا تے پیر اے جیڑے بندے نل پیار ہوئے ہوندی اولاد نل ضرور پیار ہوندے اے گال ہے اے میں ہے یا نہیں جیڑے بندے نل پیار ہوئے ہوندی اولاد نل تے جی مرشد نل سچا پیار ہوئے تو مریدان نل پیار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ہاں دسو جی تے جی پیر دی نل محبت ہوئے بلے 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 تے اوسے ہی پیر دا مرید آنکھے بھی کچھ نہ آنکھے بھی کچھ نہ تے کھلوتا ہی جیڑے تینشن دین لگ پوے پھر جائزہ لینا پیار گا بھی سانو پیر نل محبتے کے وچ کو رولا ہو رے اور اگر پیر نل محبتے تے فیر تے سبحان اللہ پھر تے ماریا نل بھی پیار ہوئے گا پھر ماریا نل بھی پیار ہوئے گا اہلِ علم نل بھی پیار ہوئے گا ہاں جی آشکہ نل بھی پیار ہوئے گا درویشانل بھی پیار ہوئے گا بس جیڑے آنکھے گل غلط ہے نہیں کیتی نہیں غلط ہو پہتے سمجھا جائے ہاں جی میرے مرشد کریم دیئے فکر ہے ارادت مندر آل کے رہے ہیں ہاں جی اور ایک دوسرے دیئے یہ بھی میرے مرشد دی فکر ہے کہ پیر پائیون دی بنیاد تے کسے کو دنیاوی فائدہ نہیں چکنا سمجھ دو بات میں یار تیرا پیر پائیون دی چل رول دا رہی میرے مگر ٹھیک ہے میں یار تیرا پیر پائیون دی میں انہوں کرزہ دے دے اندھی اجازت ہے سمجھے بات پیر پائیون دی بنیاد تے کسے دیکھو لوں جا کے کرزہ منگن دی پیر پائیون دی اپنے ذاتی تعلقات ہیں ٹھیک ہے تو اسی نباؤ لینڈین رکھے آتے سو بسم اللہ اپنے ذاتی لینڈین تو اڑے گئے کسے لوگ کرزہ لے لیا کسے ہم دے دی تھا لیکن یہاں کھنا کہ تُو میرا پیر پائیون یار میں تیرا پیر پائیون دی میں انہوں کرزہ دے اندھی اجازت ہے سرکار دی طرفوں اجازت نہیں ہے کیوں وجہ کرز محبت دی کہنچی اندھا مطلب ہے گا کہ محبت واسے چیز نقصان دے سرکار دے بے شمارک والو فرامین پوری حضورتی زندگی مبارک دا خلاصہ اگر کسے پڑھنا ہوئے نظریات خیالات افکار تھے الحمدللہ اس بندہ اینہ چیز نے تیس سال دے قریب میند کر کے کتاب خاج گانے مرتضایہ لکھ دیتی ہے انشاءاللہ تا قیامت علی نسل نوی فائدہ دے گی اور پتا چلے گا خاج گانے مرتضایہ دے افکار و خیالات کی ہونو آخری گل کہ خاجہ نور ممند فنافی رسول دی طبیعت مبارک و اینہ ساز تے ایتھے جمع پڑھایا آخری جمع جڑا ایتھے کلہ شریف پڑھایا سرکار دے رادت مند میاں فقیر علی اللہ باک جنت نصیب کرے ایک دن بیٹھے تے فرمان دے اس جمعے میں ویسا تے سرکار نے ایک کلام پڑھے آسی حضور نے کلام پڑھے آسی پر اے سانو سمجھ نہ آئی کہ او کی کلام سی سانو نہیں پتا لگا ان دا مطلب کسی ہوتا بات چیز پتا لگا نا کہ سرکار اشارہ کی دے رہے ہیں اللہ بے لی سرکار نے آخری جمع پڑھایا ہے ارادت مند بیٹھے نے کیفی آدھا نزول ہو رہے آئے ویچہ میں گلد ویچ گل پا کہ ہیر دا تذکرہ کیتا تے نال شیر پڑھ دیتا اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے تے رال بے مانا اے لے سہے لیوں نے اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے تے رال بے مانا اے لے سہے لیوں نے کرو کری جا کے ایک دو جڑی نوں تے ساٹھے لیا مانا اے لے سہے لیوں نے اے لے ساٹھے لیا مانا اے لے سہے لیوں نے اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے تے رال بے مانا اے لے سہے لیوں نے اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے تے رال بے لی تے رشاد فرمایا لووی بے لیوں ٹائم ہو گیا ہے تے انجوی ٹائم ہوئی گیا ہے اللہ بے لی ساٹھے کونش دے رے تے رال بے مانا اے لسہے لیوں نے کرو کری جا کے ایک دو جڑی نوں ساٹھے لیا مانا ایک دو جڑی نوں ساٹھے لیا مانا اے لے سہے لیوں نے کرو کری جا کے سرکار نے فرمایا راتی گیس ہو ہلکی شریف تے کی بنیا آج یہ خوشکی رہی ہے حضور خوشکی رہا فرمایا بے چکو بوگز باگز آلے بیٹھے ہونگے حضور فرما دے تھا بوگز ساڑھے سلسلیں نال کوئی تعلق ہے نہیں ہے گا ایک دو جڑی نال مبت نال بیٹھیا کرو آج یہ تعلیمات تھی عمل تیسا ہی کرنا ہے آج فرمایا بے جانا سی ہوتے تھے وڈے حضور دیاں کوئی گلہ کرنی آسان ہے بوگز کڑ کے بے کے وڈی سرکار دیاں گلہ کرنی آسان ہے رامت بوئے پانکے نہ آن دی تھے پھر فقیر نوں پھاڑ لاؤ کرو کری جا کے ایک دو جڑی نوں سرکار لاورت شیف لے گئے طبیعت مبارکہ زیادہ نہ ساز ہوگی ارادت مندہ نے صلاح کیتی رات حضور ہسپیٹل جانا چاہید ہے وی مئی انیس سو ٹھونجا بروز منگل صور سورے ناشتہ کیتا تھے سرکار واستے تانگا مگوا لیا چور اسرائی دن نمبردار اچھے لے لیا انہوں واقعہ کہ تو جا گیا استال دے انتظام کر انہیں دس سے آجی یو سی ایچ ہسپیٹل ہے نیر دے کنارے تے اتھے جانا ہے کہ درد سی بڑی تکلیف سی ساری رات سرکار حضرت صاحب فرما دینے کہ میں آئی نا نکیاں نکیاں مکیاں پیچھے نا اور میں سارا کچھ پڑھ کے میں سمجھا کہ ہارٹ دا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہارٹ پرابلم سی پیچھے نکیاں نکیاں مکیاں سادی دشواری ہو رہی سی حضرت صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں مکیاں انہیں کر کے مار دے ہاں تے سکون ہو جاندہ سی تے سرکار درباشی بھلے تے موں کر کے بیگ ہے تے آپ نے فرمایا کہ نظیر آمد حافظ شرازیدہ کو کلام یادی تے ذرا سنائے تے حضرت صاحب فرما دینے میں نو نا حافظ شرازیدہ کلام یک دم سامنے آگیا دو شہز جناب آصف پیک بشارت آمد کیز حضرت سلمہ اشرت اشارت آمد آپ فرما دیں میں نکی نکی طرز دے نال جڑائنا اور پڑھنا شروع کرتا تقریباً دو کینٹے میں پڑھ دا رہتے سرکار اینج محسوس کر رہے بھی جی میں بالکل کوئی درد ہے ہی کوئی نہیں باج فر تکلیف شروع ہوگی صویرے ٹانگا مغایا ٹرپے کسہ مختصر کیونکہ حضور دا واقعہ وصال اگر بیان کر دے پورا جمعہ صرف ان دے واستے چاہیے جد وہ تھے چلے گئے امریکان ہسپیٹل یو سی آج وہ تھے داخلے واستے چودی صاحب اندر چلے گئے عدر صاحب صاحب نال بابا عبد الرحیم نال آجی صاحب مولانا عبدالعزیز قصوری اب بھائی عدر صاحب نال صاحب جان دیا جسے لئے اندر گئے ہسپیٹل دے انتظام کرنے واستے داخلے دا کہا لی گراؤنڈ سی سرکاروں دے چلے بہ گئے کہ نال یہ کہ درخت بھی سی سرکار نے درخت نال ٹیک نہیں لائی فرمایا نظیر آمد میرے پچھے آکے بہ جا ہمیہ نظیر صاحب فرما دے میں چونکڑی ماری سرکار دے پچھے بہ گئے حضور نے میرے نال ٹیک لائی پونہ کینٹہ ٹیک لائے سرکار بیٹھے رہے فرما دے میں اپنا پچھے آسرہ جڑہ سینہ کر کے میں پونہ کینٹہ بیٹھا رہا سرکار نے پونہ کینٹہ اپنی پشت مبارک جڑی سے میرے سینے لائی رکھی ہے سرکار ہی بیٹھے رہے جیسے لئے اندر ہو پیغام آیا کہ آج ہو جی ان اندر جانا ہے سرکار میں نظیر آمد میرے کو انٹوریا نہیں جانا میں نے چک کے لائے چلے فرما دے میں اٹھا تھے میرے لطان سوتیاں پونہ کینٹہ بند ہے فرمایا میرے لطان سوتیاں میں اٹھا تھے تو میں نے ملوم ہویا کہ ان کم ٹھیک ہو گیا میں فوراں نہیں کر کے تھلے بے گیا سرکار ہی کر کے میرے موڈیاں دے بے گیا میں سرکار نے چوکھ لیا اے حضور دی مبارک زندگی دا آخری سفر سی جڑا آپ نے گراسی گراؤنڈتوں بیڈ روم تک کیتا ہاؤسپیٹل دے بیڈ تک تے سواری بندن دی سعادت ملی او سستینو جنہ پندرہ سال سائیکل دے با کے نال دوڑ کے یہ بھی انہا میرے گوانی کرتی کہ تو میں نے ساری عمر سائیکل تے کھڑاں دا ہی رہے ہیں ٹور دا رہے ہیں ایک دن آپ نے فرمایا اور نزیرہ مدد تے انہوں کیڑی گالت دستا بچپن چا میں انہوں شام حمد چک کے کھڑاں دا رہا ہون تو چک کے لئے پھرنا ہے حضور اصلا بھی خوش کر دیں دے اینج موڈیاں تے چکیا ہسپیٹل لے گیا بیڈ تے لٹا دیتا ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے آ کے چک کی تا بات اختتام دی طرف جا رہی ہے ان بات نے مکمل کر رہے ہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے تے سرکار نے جس لئے چیک اپ کیتا نا سرکار نے فرمایا کہ آج میرے کل نزیر آمد رہے گا تو اسی سارے بار چلو شام تک میرے نزیر صلی اللہ نے فرما دے میری ڈیوٹی رہی تے شام تو بعد فرمایا کہ ہون کون رہے گا تے بلاؤ بھئی سارے آگئے فرمایا آج دی رات میرے کل مولی عبدالعزیز رہے گا تو اسی محسوس نہ کرے آجئے باری باری بدل بدل کے باری لگ رہی سی او رات مولی عبدالقصوری رحمت اللہ لے رہے تے صبح عزر صاحب نے فرمایا کہ نزیر آمد تے درباشیف چلا جا تے صویرے آجئے شام تک رہے صویرے آجئے تے کچھ دلیا بنوا کے لے ہمیں تے کچھ پپیتا ہویا تے او بھی لے ہمیں تے پھکواڑے کوئی پہنے پکے او بھی لے ہمیں ناشتہ صبح انا دا کر لانگا حضر صاحب فرما دے نے میں صبح اے چیزیں بنوا کے لے گیا سرکار آپ نو میں پیش کر دیتی ہیں صویر دے ٹائم جیڑی حاضری سی بابا جی عبدالرحیم رحمت اللہ لہذا ٹائم شروع ہو چکے آسی تے ناشتہ حضور نے فرمایا تے ازسا فرما دے نے کہ میں برف جیڑی سینا درباشی تو لے کے گیا سا اکھ اٹھ کے تے تھرمہ سے چپان واس تے نیر دے کنارے آگیا تے سرکار نے ناشتہ فرمایا ناشتہ فرما کے تے باقی جیڑا سینا تقسیم کر دیتا تاکہ اے لو تسی کھال اور جن نے باقی درویہی سن بیٹھے تھوڑا تھوڑا سرکار دی وہ کمنا انہوں نے کہا تبرک ملیا سرکار تے لیلے نے دوپیر اور کھانا آ جاوے گا تے فرما دے نے کہ سرکار نے اگے سرانے سن پہ تے سرکار نے سرانے دے اگے سر مبارک رہے گا جیلے سر مبارک سرانے تے رکھیا ہے تے بابا جی عبد الرحیم کہنے دے نے کہ میں کیا سرکار ہون چوکلین دے نے ہون چوکلین دے نے اور میں صاحب لائے میں اگے ہو کے جیسے سرکار نے اٹھایا تے آپ اللہ تعالیٰ دے باہر گا دے بیچے پہنچ چکے سن میں نے بے اختیار چیخہ نکل گئی ہیں باہر نکلے تے اگے مولانا عبدالعزیز تے باقی حضر آسان جلدی دے نہ سرکار نے لٹا آگے پاج کے باہر آئے تے آگے پھر جیڑے کو مونچ لفظ آئے انہ دی ترجمانی اے یہ ٹر گئنے دلدار دی لاندے اے مولی عبدالعزیز تم ہی آجا آجی صاحب دوسی وی آج خلا دوسی وی آج آج سن لوو ترجمانے دلدار دی لاندے دے وطنوں چکے مہارا ترجمانے آج دلدار دی لاندے دے وطنوں چکے مہارا آج درگینے دلدار دی لاندے دے وطنوں چکے مہارا بستی سنجی دی سدھی ساری دے کانڈ کی تھی جہ دی یارا آج درگینے دلدار دی لاندے دے وطنوں چکے مہارا بستی سنجی دی سدھی ساری دے کانڈ کی تھی جہ دے یارا ہاوکے ہاڑے تے ہجر دے اتھروں دے دے گیا یار نشان لی ہاوکے ہاڑے تے ہجر دے اتھروں دے گیا یار نشان لی جانی مڑ کے فیر نیوڑا بھامے بیت جامل برساتا سرکار نو دربان شیف لے اندھا گیا غسل دتا گیا قصہ مختصر مولانا عبدالعزیز قصوری کانڈ نال لگ گئے ہوئے نے ٹائیں ٹائیں رو رہے نے آنسو جاری نے رک دے نہیں پہ ایک درویش نے آکے دلاسہ دین دی کوشش کی تھی مولانا عبدالعزیز قصوری فرمان دے نے یار مہر صاحب دا بھی گام سی پر ساٹھا فکھرا جاگا میں مہر صاحب نویے تسلی سی جدو بڑے ہو زور دا بھی سالا کیا یار دی نشانی موجود ہے تے ساڑے واسے تا پورا اینجل آگدہ جی میں ہار پاسے نیرہ ہی نیرہ ہو گیا بستی سنجی دے سیدھی ساری تے کانڈ کی تھی جد یارا ہاں کے ہارے تے ہجر دے اتھروں دے گیا یار نشانی جانی مڑ کے فیر دوستانِ عزیز حضور نے غسل دیتا گیا نمازِ جنازہ پڑی گئی اور آپ دی نمازِ جنازہ آپ دے پہلے خلیفہ مناظرِ اسلام شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد عبدالعزیز مرتضی قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے امامت کروائی ارادت مندانے اور حاضرین نے نمازِ جنازہ ادا کی تھی اور آپ نو اپنے اشاق دے موتیاں دی برسات دے اندر آپ دے آخری آرامگاہ دے اندر لٹا دی تاکہ آجی تھے آپ ایسوے لے آرام فرمانے حیف در چشم زدن فکھن والے اشاق بے اختیار پکار اٹھے حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد ہاؤنا کے انجل لگا ہے سرکار دی صحبت بچے تیری چھتر چھامے توبہ رکھ وانگو بے اختیار ٹائیں ٹائیں کڑی وانگ مسافران بے چلے بے تیری چھتر چھامے توبہ رکھ وانگو گھڑی وانگ مسافران بے چلے بے تیری چھتر چھامے توبہ رکھ وانگو او جناب چمنستانِ مرتضائیہ دیا بلبلان پکار رہی ہیں سنہی فدر چشم زدن صحبتِ یار آخر شد روحِ گل سیر نہ دی دیمو بہار آخر شد اکی مئینو عابدہ وصال شیف ہویا ہے بہت دا دن سی صبح اٹھو بات کے ایکو پنجاکو منٹ دی راؤنڈ آبود عابدہ وصال شیف ہویا ہے اور مگر اب تو بعد آپ عابدی آخری آرام گاہ دے ویچ لٹا دیتا گیا عابدہ فیضان الحمدللہ جاری و ساری ہے اور اتا قیامت جاری و ساری رہ گا انشاءاللہ عزیز عابدے اگے خلافہ دا تذکرہ جنانچوں حضور قبلہ میاں نزیر رحمد رحمت اللہ علیہ عابدہ ذکر ہوئے گا وما علیہ اللہ البلاہ